پانچ منٹ میں لوگ انیلیسز کر کے ختم کر دیتے ہیں ایسے دس پندرہ منٹ کے ویڈیو میں کام نہیں ہوگا یہاں پر جو سٹیپس بتائیں وہ کو فالو کرنا ہے ہومک ہے آپ کا یہ دوستو مارکٹ بلکل گھاتک ہو چکی ہے اور یہی ہے اصلی مارکٹ کے روپ اب یہاں پر ایسا میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پورٹفولیو اگر لال میں ہے تو آپ نے کوئی گلتی کری ہے میں نے بھی جو ریسنٹ بائن کی ہوئی ہے سپٹیمبر سے لے کر جنوری کے بیچ کی وہ کہیں نہ کہیں نیگٹیو ریٹنس ہی دے رہی ہے یعنی کہ زیادہ تر جو شیئرز ہیں وہ بریک ایون پہ یا تو پھر میرے خریدے ہوئے بھاو سے نیچے ٹریٹ کر رہے ہیں یہ سبھی کا حال ہے دوستو مارکٹ اسی کا نام ہے یہ آپ کو ہر منتھ ریٹن دے گی ایسا کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا ہے کافی مہینے آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد ہی آپ کو کہیں جا کے اچھے ریٹنس پرابت ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی اچھے شیئرز موجود ہیں اچھے اچھی چیزیں یہاں پر اچھے اچھے ریٹوں پر available ہیں اور یہاں پر جو پرائیمری بینچمارکنگ رہے گی دوستو وہ ریٹن آن ایکوٹی والا جو ریشو ہوتا ہے اس کے حساب سے رہے گی کیونکہ یہ ایک ماتر ایسا ریشو ہے دوستو جو اس چیز کو کرشاتا ہے کہ جو کمپنی ہے وہ کس حساب سے شیئر ہوڈرز کی کیپیٹل کو ڈپلوائے کر رہی ہے اپنے پروفٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے تو میں پرسلی اس ریشو کو کافی فیور کرتا ہوں اور روی جو ہے دوستو higher the better رہتا ہے کبھی بھی جتنا زیادہ اچھا دوسرا جو secondary parameter میں دیکھتا ہوں ایک اپنے initial analysis میں وہ دیکھتا ہوں میں debt to equity کا ریشو کہ کمپنی کے پاس کس پرکار کا debt ہے کمپنی کی liabilities کمپنی کے assets سے کہیں زیادہ تو نہیں ہے یہ چیزیں ساری ہمیں debt to equity کا جو ریشو ہے اس سے پتا چلتا ہے اب ان کے جو parameters ہیں وہ تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم stock selection والی exercise کریں گے لیکن یہ دو مکھے چیزیں تھیں جس کے حساب سے ہم stock کی selection کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب کچھ stocks جو مجھے بہت ہی پسند ہے اور ویڈیو کے اند تک اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ stocks آپ کو بھی پسند ہے تو انہیں آپ نیچے comments کے مادم سے بھی لکھ سکتے ہو شروع کرتے ہیں اس interesting ویڈیو کو آئیے مل کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ serious ہو کر اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گا کیونکہ بہت ہی important چیزیں میں آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں پورا process سمجھاؤں گا جسے آپ اچھے shares کا چلاو خود بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے میں نے چنا ہے ticker tip کے platform کو جو مجھے self analysis کے لئے کافی اچھا لگتا ہے آپ بھی اگر چاہو اسے use کرنا تو اپنے کو نیچے description میں link مل جائے گی اب یہاں پہ market mood index fear بڑا ہے سب ڈرے ہوئے ہیں stocks میں accumulation کرنے کی ڈھانی تو تھی لیکن اب سوچ بھی رہے ہیں کہ FII بھی بکوالی کر رہا ہے market بھی نیچے جاتا جا رہا ہے تو ایسے ماحول کو ہم کہتے ہیں کہ market کا جو mood ہے وہ fear بڑا ہے یہاں پر لوگ aggressively lump sum پیسے کو invest نہیں کرتے ہیں اور یہاں پر accumulation کرنا بھی کہیں نہ کہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے صورتوں میں ہی اچھی چیزیں اچھے ریٹوں پر available ہوتی ہیں جو لوگوں کے دھان سے نکل جاتی ہیں لیکن Sunday Invest YouTube channel subscribe کیا ہے تو آپ کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ٹکٹ ٹپ کے ویب سائٹ پر یہاں پر آتا ہے stock screener اب یہاں پر آپ کو کچھ filters لگانے ہوتے ہیں جو میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا دھیان سے دیکھئے گا دیکھیں add filter کرنا ہے اور اس کے بعد یہ profitability والا پہلا tab ہے یہیں پر آپ کو return on equity والا جو یہ filter ہے وہ بھی دیکھ جائے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ 5 year average return on equity کو لیں تاکہ اگر آپ ایک long term investor ہو تو آپ کو اس company کے 5 سال کی journey کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے ایسا usually میں کرتا ہوں تو یہ آپ کے اوپر رہے گا آپ کسے چنکتے ہو میں یہاں پر 5 year average return on equity کو select کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر financial ratios میں آتے ہیں اور debt to equity کا جو میں نے آپ سے بات کری تھی اس کو یہاں پر select کر دیتے ہیں اور done کر دیتے ہیں اس کے additional بھی اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس company کا جو stock ہے وہ سستہ ہے یا مہنگا ہے third rank پہ اگر آپ کو یہ جانکاری بھی پسند آتی ہے تو آپ اس case میں PE ratio کو بھی add کر سکتے ہو جو آپ کو یہاں پر valuation والے tab میں دیکھنے کے لیے ملے گا جیسے کہ یہ PE ratio میں نے یہاں پر select کر دیا اس کو میں نے done کر دیا اب یہ list آگئی میرے پاس اب یہ جو list ہے یا آپ universe کا selection یہاں پر کر سکتے ہو large cap دیکھنے ہیں کمال mid cap دیکھنے ہیں یا small cap دیکھنے ہیں small cap کی طرف فیلال میں نہیں جاؤں گا اس کے لیے میں الگ ویڈیو create کروں گا large cap اور mid cap کو ہم ضرور دیکھیں گے اب large cap کی اتنی بڑی list آگئی ہے یہاں پر آپ دیکھ پارے ہو hundred companies اس نے ہمیں چھانٹ کے دی ہوئی ہے لیکن اس میں ہم اپنا تھوڑا سا دماغ لگائیں گے ایک exercise کریں گے interesting exercise ہے میں ایسے export کر دیتا ہوں اگر آپ کے پاس pro ہے تو آپ export کر سکتے ہو نہیں تو آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو اگر آپ نے pro نہیں لیا ہوا ہے میں نے pro لیا ہوا ہے میرے پاس pro feature ہے کیونکہ یہ سب چیزیں میں کرتا رہتا ہوں day in day out تو آپ کو بھی اگر self analysis کرنے تو آپ رو لیجیے گا سستہ کوئی مہنگا نہیں ہے ٹھیک یہ excel آگے اب یہاں پر گھبرائیے گا مت بلکل بھی کیا دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ میں بہت ہی simplify کرنے والا ہوں اس کو تھوڑا سا سجا دیں گے پہلے ہم اس کو تھوڑا presentable بناتے ہیں بیسک سائی فیلٹر لگا دیں گے ہم یہ ticker والا جو ہے company کا نام ہے ہی ہم اتھنے سمارٹ ہیں کہ اپنے broker کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے company کا نام تو خود آ جاتا ہے سب سیکٹر کو رہنے دیتے ہے مارکیٹ پرائس کو رہنے دیتے ہے یہ جو closing price ہے دوستو یہ friday کی ہے 11 february کی یہ price آپ دیکھ پارے ہوں یہ ہمارے لئے کام کا 1 kolum ہے یہ ہمارے لئے کام کا ہے اور یہ 3 ہمارے لئے بہت زیادہ important role play کریں اس activity کے اندر اب میں کیا کرتا سب سے پہلا step 5 year average return on equity جو ہے اس کو filter کریں اور اس کو ہم کریں greater than at least 15 ٹھیک ہے کیونکہ یہ نمبر جتنا زیادہ اچھا ہوتھ نا صحیح لیکن اگر 15% کے حساب سے بھی کام ہو رہا ہے اس پر 15% کا return بھی نکالتی یہ company تو میرے ساب سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس filter ہو کے کچھ company آ گئی اب یہ کتنی company ہے یہ 58 ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر دوسری چیز یہ کہ debt to equity جو ratio ہے دوستو وہ کم ہونا چاہیے ایک سے so less than or equal to 1 مجھے تھوڑا comfort ratio ملتا ہے اگر ایک سے کم ہوتا ہے تو میں آپ پر اس کو 1 کر دوں گا اب دیکھئے list کتنی چھوٹی ہو گئی ہے کی نہیں اب یہاں پر 10 company ہمارے سامنے آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں 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 ایک decision making اپنی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اب کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر return on equity سب سے زیادہ کس میں دیکھ ctc railway پہلے بہت اچھے returns بنا کر دیئے اس company نے تو یہاں پر اگر پی کی بات کریں تو دیکھیں ان کا کتنا زیادہ ہے خاص کر کہ آپ آئی آر ctc کا پی دیکھئے تو اس حساب سے مجھے کمپنی اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی تو میں فیلال اسے ریڈ میں رکھوں گا ٹھیک ہے پھر چلیے پرسل پرڈکس میں اگر آپ دیکھتے ہو تو آپ ایک company کا چناؤ یا پی ایٹی کی بات کریں اگر آپ روی دیکھو گے تو تیس کے آس پاس کا ہے جو بھورا بلکل نہیں ہے لیکن ابھی بھی جو پی ہے وہ ستر کے اوپر ہے پھر بھی کو اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو سستہ بہت مل رہا ہے پی دیکھ ہی اس کو میں ہائلائٹ کرتا ہوں یہ بہت سستہ مل رہا ہے کو لیکن پھر یہاں پر روی کم ہے سب چیزیں تو نہیں ملے گی دیویس لیبوریٹریز کو آپ دیکھ رہے ہو اگر تو یہاں پر آپ کو جو روی 20 کے آس پاس کا مل رہا ہے اور یہاں پر پی ریشو 57 کے آس پاس ہے اگر فارما میں انٹریسٹ ہے تو اس کا بھی ایک اپشن مل جاتا ہے بجاج آٹو کو دیکھئے ٹو ویلر پیسے کہا ڈالنے چھئے تو وہ ڈالنے چھئے یہاں پر بجاج آٹو میں اس کے بعد ITC کبھی نہ کبھی تو چلے گا سب کہ رہے ہیں چلے گا کمپنی اچھی ہے بیلن شیٹ سٹرونگ ہے ڈرنا کیوں ہے اگر لمبی عبدی کے نویش کو کبھی نہ کبھی چلے گا نہیں تو بھی ڈیویڈن تو بنا کر دے گا تو دوسرے نمبر پر میں ایٹی سی کو دوں گا اس کے بعد بھی اگر مجھے کوئی کمپنی کا چناؤ کرنا ہے تو میں یہ top کی کمپنی اچھیل اس کا چناؤ دوں گا تو لارچ کے پر میں ابھی بھی مجھے لگ رہا اس مارکٹ میں بھی اگر کوئی ان تین کمپنی وں پر ٹکر ٹکر ٹیپ کے ویب سائٹ پر یہاں پر جس میرے میرے فیلٹرز جو ہے فائر ایو روی ڈیپ ٹو ایکوٹی پی ریشو یہ سب میرے سیٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس لسٹ آ چکی اب میں ایکس پر کلک کر دیتا ہوں 151 کمپنی ہیں چھلی ایکسپورٹ کرتے آہ اب یہ کھل چکی ہے اب اس کو بھی بیسک میں ہیڈر کو بولڈ کر دیتا ہوں تھک تھوڑا پریزنٹیبل بنا دیتے ہیں اور اس کو بڑھا کر دیتے ہیں اور ٹکر کو میں یہاں سب سیکٹر ہمارے پاس رہے گا سیم پرکنیا کریں گے آپ جو مارکٹ کیپ ہے وہ الگ ہو رہا ہے یہاں پر روی ہم چاہیے پہلے کیا لیا تھا ہم نے یاد ہے آپ 15 لیا تھا ہم یہاں پر ہم لوگ 20 لیں گے میٹ کیپ ہے تھوڑی تو رسک زیادہ ہے تو تھوڑا تو ہم یہاں پر اپنے orizone کو بڑھا بیس لیں گے بیس کو انٹر کر دیں گے یہ بیس والا جو نمبر ہے اس کے ساب سے فلٹر کریں گے ڈیپ ٹو ایکویٹی یہ ہم کریں گے بھائیہ لیس دین ون یہ اپنے گرزے والی کمپنی نہیں چاہیے پی ریشو کی اگر بات کریں تو یہ ویسے بھی ہمارے ثرڈ رینک میں آتا ہے رول تو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہاں پر پہلے پہلے اسے جو ہے وہ smallest case آپ سے سوٹ کر دیتے ہیں پہلی کمپنی HDFC AMC بہت رولہ ہوگا لوگوں کو جنہوں نے پچھلے دو مہینوں میں پیسے ڈالے ہیں لیکن آپ fundamentals کو سمجھی market cap اسے تو یہاں پر جو ROE ہے اس کا 36 کا asset light model پہ کمپنی کام کرتی ہے آج نہیں تو کل پیسے بنیں گے لیکن اس میں وہ وقت کام کرے جو نیچے بھی stocks کو add کر سکتا ہے جنہوں نے 2700 2600 2800 پہ خرید اگر آج وہ نہیں کھری دیں گے تو اب ان کو کتنا لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے یہاں پر ایسے وقت کوئی کام کاج کرنا چاہیے جو یہاں پر multiple stages پر company acquisition کر سکتا ہے پی 3500 دوستو دیکھ لیجے گا واش ٹلی پر لگائیے اگر تھوڑا اور دام اگر کسی کو 5000 توڑ دو company میں لگانے ہے تو اس حساب سے 60 40 کا ratio کر سکتا ہے یا دو شئر اس کے لئے پانچ شئر یا چار شئر اس کے لئے لے پر پر سکتا اپنے بھول گیا تھا اس کو بھی ھٹی ایسی کو بھی گرین کروں گا ٹھیک ہے اور نیپون لائف انڈیا اسیٹ منیجمنٹ انڈیا لیمیٹیٹ کو میں کیا کروں گا کیونکہ یہ آپ کو لینا ہے تو بھی آپ لے سکتے ہو پھر کرسل دیکھئے کرسل لیکن پی دیکھئے آپ 56 پن کا ہے جیسے میں نے کہا یہ پی زیادہ تھا کرسل کا بھی زیادہ ہے کمپنی بری بلکل نہیں لیکن یہ پی ون پہ نا لیجی یعنی پر پر نہیں ویٹ کر کے لینا چاہیے مارکیٹ میں کچھ کریکشن آتا ہے تب ہی لینا چاہیے کلین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لیمیٹیٹ کیمیکل سیکٹر کی کمپنی ہے یہاں پر آپ کو جو پی ہے وہ زیادہ دیکھنے کے لیے ملتا ہی اور یہاں پر آروی کی بات کریں تو چالیس کا ہے بہت اچھا آروی ہے کیمیکلز کے اندر اپنے کو دو اور کمپنی ہے نوین فلورائن انٹرلیشنل لیمیٹیڈ ہے تو ان دونوں میں بھی آپ کو جو آروی ہے وہ ٹھیک تھاک ملے گا پی تھوڑا آپ ہمیشہ زیادہ ہی دینا پڑے گا تو کیمیکلز میں سے ایک کو چننا ہے تو کلین سائنس ٹھیک تھاک لگ رہی لیکن تھوڑا سا دھیمے رفتار سے یہاں پر روی کی بات کرے تو 20 سے زیادہ ہے پی بھی چودہ کا ہے سپر گرین چھالیس ازار کروڑ کھے وہ بھی تو دیکھئے ٹھیک تو اسے آپ پی پی سکتے ہو سپریم اندسٹریز پلاسٹک پردکٹ یہ کمپنی کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو روی تو 20 کے تو دیر سمیت جب مارکیٹ کے سینٹیمنٹ بادلیں گے تو ان کے سٹوک میں بھی یہ جو پرسنٹیج کا گین ہے وہ ریفлект ہونا شروع ہو جائے گا آخر میں فنڈام ہی سٹوک کے پرائز کے بیچ میں کیلیبریشن لے کے آتے ہیں جب مارکیٹ گرے تو سٹرونگ فنڈام کمپنیوں کو ہی چننا چاہیے اور وہاں پر سیف پلے کرنا چاہیے سلو جانا چاہیے اب HDFC EMC مان لیجئے او دھارن کے لیے بھلے 2200 میں ایک شیئر لے لیجئے اگر آپ کے 10 شیئر لینے کی طاقت ہے تو شیئر کی moment کو دیکھئی اگر 2300 2300 جاتا ہے تو باقی 9 طبیعت کیجئے جس حساب سے گراوٹ ہو رہی ہے اگر کل کو 1900 پہ آ گیا تو پیچھے آپ کے پاس arms ammunitions ہونا چاہیے آپ پر ammunitions ہے تو تھوڑا سا دیرے بھی جانا ہے تو اگر آپ اپنی analysis کرتے ہو تو آپ کو اچھی کمپنیاں ضرور دیکھنے مل جائیں گی اس پر further analysis کیجئے time بتائیے محنت کا پیسہ لگا رہے آپ پانچ منٹ میں لوگ analysis کر کے ختم کر دیتے ہیں ایسے 10-15 منٹ کے ویڈیو میں کام نہیں ہوگا یہاں پر جو steps بتائیں ہوں کو follow کرنا ہے ہم اگر کریے آپ آج سنڈے کریے اس ہومک کو اس کے بعد آپ دیکھئے کون سے اچھے کمپنیز آپ کو مل پا رہی ہے اور اس کے ساب سے آپ کمپنیوں کے پردی پردی کیسا ہے اس کے بعد آپ سوج بوچ کے ساتھ ریجسٹر انویسمنٹ ایڈوائزر کے سلاہ کے ساتھ آپ انویسمنٹ کا اس ویڈیو کے مادیم سے پورا بھی کیا اگر آپ سہمت ہی رکھتے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے کسی اور بھلا ہو سکتا ہے تو بھئی رام گروپ ہے اسے جوائن کیجئے جہاں پر میں فریقوینٹ لی آپ کے لیے الگ الگ طریقے کی انفرومیشن کو پوسٹ کرتا رہتا ہوں ٹکر ٹرائی کرنا ہے تو اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کے ساتھ کرتے ہیں کنکلوڈ اس ویڈیو کو چلد ملتے ہیں کسی اور دوسرے ویڈیو میں تب تک اپنے ہیلتھ کا ویلتھ کا ضرور اچھے جائے لکی گا